جی پاکستان کے ساتھ کھلاڑی جو ہیں وہ گلوبل ٹی ٹوئنٹی کینیڈا میں حصہ لینے کے خواہش مند ہے لیکن تحال آئی سی سی کی جانب سے گلوبل ٹی ٹوئنٹی کو اینو سی جاری نہیں کیا گیا صرف چند روز بقایا رہ گئے ہیں آئی سی سے گلوبل ٹی ٹوئنٹی کا جو میلا ہے وہ سجنے میں لیکن تحال اس کے جو لیگل ایشوز ہیں وہ کلیر نہیں ہو سکے جس میں جو سب سے بڑا ایشو ہے جتنے بھی دنیا کے کرکٹر وہاں پر کھیلنا چاہ رہے جس میں آسٹریلیا شامل ہے انڈیا ہے پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے سری لنکا ہے یا افغانستان ہے جتنے بھی کھلاڑی وہاں پر کھیلنا چاہ رہے ہیں جو کہ اپنی نیشنل ٹیموں کی جانب سے اپنے ملکوں کو بھی ریپرزنٹ کرتے ہیں وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں تحال وہ بھی اس ایونٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں گے کیونکہ تحال گلوبل ٹی ٹوئ کینیڈا کو آئی سی سی کی جانب سے این او سی جاری نہیں کیا رہا سکا اس میں ایک چیز قابل ذکر ہے وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی جو ایسوسیٹ ممبر ہے آئی سی سی کا اس کو اپنی لیگ کے لیے ہر سال نیا این او سی جو ہے وہ اپلائی کرنا پڑتا ہے اور آئی سی سی کی جانب سے این او سی جاری کرنے کے بعد جو وہ ایونٹ ہے یا جو وہ لیگ ہے اس کا انعقاد کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو فل ممبر ہے آئی سی سی کے جس طرح پاکست پاکستان ہے سری لنکا ہے اس کے علاوہ آسٹریلیا انگلنڈ یا ایڈیا ہے ان کو ہر سال جو این او سی ہے وہ اپلائی نہیں کرنا پڑتا اور اپنا صرف انہوں نے ایک مرتبہ بتانا ہے کہ ہماری لیگ ہے اور وہ اپنی لیگ ریجسٹر کروانے کے بعد ہر سال اس کا نئے ایڈیشن جو ہے وہ کر سکتے ہیں جس طرح آئی پیل چل رہا ہے پاکستان کے اندر پاکستان سوپر لیگ چل رہا ہے یا سری لنکا کے اندر یا بنگلہ دیش میں لیگ چل رہی ہے آس اس کے ساتھ ساتھ انگلنڈ میں لیگ چل رہی ہیں تو جو ایسوسیٹ میمبرز ہیں ان کو ہر سال اپنی جو لیگ ہے اس کا نئے ایڈیشن کروانے کے لیے آئی سی سے پرمیشن لینی پڑتی ہے لیکن کچھ لیگل ایشیوز کی وجہ سے اس مرتبہ آئی سی سے گلوبل ٹی ٹوینٹی کو تحال این او سی جاری نہیں کیا جس کے وجہ سے پاکستان کے جو سات کھلاری اس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں سے کسی کو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ت تحال این او سی جاری نہیں کیا رہا سکا اس میں تین کھلاری جو ہیں وہ قابل ذکر ہے جس کے اندر قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم جو ہیں وہ شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ شہین شاہ آفریدی اور محمد رزوان جو ہیں وہ ان تین کھلاریوں میں کھلاری جو قابل ذکر ہے ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے تحال تو این او سی جاری نہیں کیا جائے گا کیونکہ جس طرح پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو کہ آل فارمیٹ کے کھلاری نسیم شاہ ہے ان کو بھی ہنڈرڈ لیگ کے لیے پاکستان نے این او سی صرف اس وجہ سے جاری نہیں کیا گیا کیونکہ ان کے ورکلوڈ کو کم کیا جائے تاکہ آئندہ جو نیشنل ڈیوٹی ہے جو پاکستان کی آئندہ سیریز آ رہی ہے ان میں وہ فریش ہوں اور پاکستان کے لیے کھیلے اسی وجہ سے ان تین کھلاریوں کو جو این او سی ہے وہ جاری نہیں کیا رہا سکاتا حال اور یہی امید کی جاری ہے کہ پاکستان جو ہے ان کے ورکلوڈ کو کم کرنے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کی ج جانب سے شاید ان کو این او سی جو ہے وہ گلوبر ٹی ٹوئنڈی کے لیے جاری نہ کیا جا سکے اس کے علاوہ جو دیگر چار کھراری ہے جس میں محمد عاصف شامل ہے محمد عامر ہے نواز ہے اور افتخار احمد جو ہیں ان کو بھی تحال پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے این او سی جاری نہیں کیا گیا لیکن اگر آئی سی سی جو ہے گلوبر ٹی ٹوئنڈی اپنے تمام جو ایشیوز ہیں وہ آئی سی سی کے ساتھ ریزولف کر لیتا ہے اور آئی سی سی کی جانب سے انہیں این او سی جاری کر دیا جاتا ہے اور پچیس جولائی جو کہ گلوبر ٹی ٹوئنڈی کے افتتاحی تقریب کا دن ہے اور پہلا میچ بھی کھیلا جائے گا اگر این او سی مل جاتا ہے اور پچیس کو شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے ان چار کھلیڈیوں کو تو این او سی دے دے گا لیکن جو تین کھلیڈی ہیں جو کہ آل فارمیٹ کے ہیں اس میں بابر آزم ہے دوبارہ بتاتا چلو بابر آزم شاہین شاہ فریدی اور محمد ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے این او سی جو ہے وہ شاید جاری نہ کیا جا سکے